اسلام علیکم یوورز میرے یوٹیوب چینل دیسی پر دیسی چٹھکارے میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی سینڈوچ کیک کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی سمپل اور جھٹ پر تیار ہو جانے والے سینڈوچ کیک ہے یہ ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ اور برکت دے اور آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام ریسیپیز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سینڈوچ کی ایک بنانے کے لیے ہمیں چھے ڈبر روٹی کے سلائسز چاہیے بریڈ سلائسز کے کناروں کو چھوری کی مدد سے کٹ لیتے ہیں بریڈ کے کناروں کو کٹ لیا ہے ایک ٹری میں دو بریڈ سلائسز کو اس طرح سے رکھ دیا ہے ون فورت کپ میونیز اور ون فورت کپ کیچپ لے لیے بریڈ سلائسز پر پہلے میونیز اچھی طرح سے لگا دیتے ہیں اب ان پر کیچپ لگا دیتے ہیں ایک کپ ابلی ہوئی ریشہ کی ہوئی چکن دے لیے چکن میں ون فور ٹی سپون پیسی کالی میج ڈال دیتے ہیں ون فور ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں اور ان اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں سینڈوچ کے لیے چکن کی فیلنگ ریڈی ہے ایک ٹیماتر کو گول سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ایک کھیرے کو بھی چھل کے سمیت گول سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ایک کپ جولین کٹی ہوئی بنگو بھی لے لی ہے بریڈ سلائسز پر چکن کی فیلنگ پھیلا دیتے ہیں اس پر کھیرے کے سلائسز رکھ دیتے ہیں اس پر دو بریڈ سلائسز رکھ دیتے ہیں سینڈوچ کی فرس لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے ان سلائسز پر بھی میونیز اور کیچپ لگا دیتے ہیں اوملٹ بنانے کے لیے دو انڈے لے لیے ہیں اس میں ایک چھٹکی زردے کا رنگ ڈال دیتے ہیں ون فور ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں انڈو کوچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں ایک فرائنگ پین لے لیا ہے اس میں دو ستین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیتے ہیں اس میں پھینٹے و انڈے ڈال کر اوملٹ بنا لیتے ہیں میڈیم فلیم پر اوملٹ کوچھی طرح سے فرائے ہونے تک پکا لیں گے اوملٹ کو فولڈ کر لیں گے اوملٹ کو دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اوملٹ ریڈی ہے فلیم آف کر کے اوملٹ کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اوملٹ کو بریڈ سلائسز پر رکھ دیتے ہیں اس پر بن گو بھی پھیلا دیتے ہیں اس پر ٹیمارٹر کے سلائسز رکھ دیتے ہیں دو بریڈ سلائسز ان پر رکھ دیتے ہیں سینڈوچ کی دوسری لیار ریڈی ہے کلپ سینڈوچ ریڈی ہے سینڈوچ کی ایک ہی آئیسنگ ریڈی کر لیتے ہیں آئیسنگ کے لیے ہاف کپ کریم لے لیے کریم میں ہاف کپ میونیز ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ایک چھوٹکی نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آئیسنگ ریڈی ہے سینڈوچ کیک پر آئیسنگ لگا کر اس کو آئیسنگ سے کور کر دیتے ہیں بہتی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی سینڈوچ کیک ہے یہ آپ اس سینڈوچ کیک کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کو اور بچوں کو سرف کریں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ سینڈوچ کیک اس ریسیپی کو ٹرائے کر مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں سینڈوچ کیک کو ویجیٹیبلز اور کیچپ سے ڈیکوریٹ کر لیں تو تیار ہے ہمارا ڈیلیشیس سینڈوچ کیک اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوان کی رونکوں کو قائم رکھے ہمیشہ خوش رہیں اپنے دعاوں میں مجھے اور میرے چینل کو یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ